بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب سوم سبق نمبر تین اشارہ پانچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیہ اس کے متعلق ہے اس کے لیکچر نمبر ایک میں خوش آمدید عزیز طلب اکرام اس سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں کہ سب سے پہلے حاصل تعلم معلی میں انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اسلوب کو جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کس انداز میں فرماتے تھے تو سب سے پہلے اس چیز کو پڑھیں گے اور دوسری چیز حضرت مصب بن عمیر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت خدمات اور تعلیمی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کر سکیں دوسرا حاصلات تعلم یہ ہے تیسرا حاصلات تعلم جو ہے حاصل تعلم مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درسگاہ یعنی کہ صوفہ کے قیام کے مقصد اور تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں مثلا قرآن مجید حدیث تذکیہ نفس زبانوں کا سیکھنا اس چیز سے واقف ہو سکیں کہ مسجد نوی میں صوفہ کا قیام کیوں کیا گیا اور یہ پہلی درسگاہ اس کا مقصد کیا تھا عزیز طلی اللہ علیہ وسلم سبق کو پڑھنے کے بعد صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ سیرت تجیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کے واقعات کو سمجھ کر عملی زندگی میں تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں عزیز طلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انداز اس میں بیان کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کس انداز میں فرماتے تھے آپ کے سامنے شہری لوگ بیٹھے ہیں یا دہاتی لوگ بیٹھے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے یا کم ہے بچوں کو سمجھانے کا انداز آپ کا الگ تھا بڑوں کو سمجھانے کا الگ تھا اسی طرح دہاتیوں کو سمجھانے کا الگ انداز تھا شہریوں کو سمجھانے کا الگ انداز تھا آپ کے جو الفاظ تھے بڑے یہ نہائیت آسان سادہ الفاظ ہوا کرتے آپ کوئی مشکل اس طرح نہیں بولا کرتے تھے عزیز طلبہ کتاب کا صفحہ نمبر باون اس پر موجود یہ کیو آر کوڈ اس کو سکین کر کے آپ کو الگ سے ایک لیکچر ملے گا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمی خدمات پر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر اور اسی لیکچر کی روشنی میں آپ کو گھر کا کام اور سرگرمی دی جائے گی جس کو مکمل کرنا ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے عزیز طلبہ اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آخری جو لیکچر ہے درسگاہ یعنی کہ صفحہ کا قیام کہ صفحہ کا قیام اس کے مقاصد اور اس کو کیوں قائم کیا گیا اور اس کا کردار کیا تھا مدینہ میں اس چیز پر آپ کو تفصیلی لیکچر ملے گا اور اسی لیکچر کی روشنی میں سرگرمی اور گھر کا کام ملے گا جس کو مکمل کرنا ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے عزیز طلبہ اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے جو صفحہ نمبر 53 پر پہ ہے اصحاب صفحہ کی دعوتی سرگرمیہ اس پر آپ کو الیکچر لیکچر ملے گا اور اسی لیکچر کی روشنی میں ایک گھر کا کام ہے جس کو مکمل کرنا ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے اور آخر میں حاصل کلام ہے تو حاصل کلام کے سبق کا لبے لباب کیا ہے خلاصہ کیا ہے اس کو تین سے چار لائنوں میں بتا دیا گیا عزیز طلبہ کتاب کا سبھا نمبر 54 یعنی کہ 54 اس پر موجود یہ کیو آر کوڈ اس کو سکین کر کے آپ کو حل شدہ مشک ملے گی آپ نے اس مشک کو کتاب کی خود سالف کرنا ہے اور جہاں مشکل پیش آئے آپ نے سالف ایکسسائز یعنی کہ جو حل شدہ مشک ہوگی آپ نے اس سے مدد لینی ہے اور اس پیٹرن کو فالو کر کے الفاظ اپنے ان کا چناؤ کرنا ہے اور آخر میں آپ کو اس صفحے پر ایک پروڈیکٹ دیا گیا ہے جس کو مکمل کرنا ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے عزیز طلبہ اس سبق پر آپ کو الگ الگ تفصیل سے لیکچر ملیں گے ہر لیکچر کے آخر میں آپ کو لیسن پلین اور ورکشیٹ ملے گی آپ نے ان کو ڈاؤنڈ کر کے مزید استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ